السلام علیکم گائز ویلکم ٹوار چینل درامد ویڈیو ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کپنگ تیرپی یعنی کہ اجامہ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اجامہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے سٹیپ با سٹیپ با آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اجامہ کے عیرت تا ہوں گے اس فواہت کے بارے میں ہم آپ کو بریف کریں گے اجامہ ایک ایسا علاج ہے جس میں مریض کے جسم پر مختلف اسوں پر گول گول اور کپ کی طرح کیالات لگا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے انگریزی میں اسے کیپنگ تیرپی بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے مسکورہ جگہ پر زیتون یا کلونجی کا تیل لگا دیا جاتا ہے اس طرح کرنے سے ہمارے جلد پرسکون رہتی ہے اور بعد میں کپ ایک سے زیادہ کپ بھی لگا جا سکتے ہیں اٹھانے پر تکلیف نہیں ہوتی اس کے بعد کون نے نسوں میں کٹا کٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دس سے بیس منٹ کے اندر ویکیوم کے ذریعے کون کو باہر نکال لیا جاتا ہے اب اجامہ کے حیرت تنگیز پوائد ہیں کیونکہ اجامہ سے سارے فاسد مادے اور ٹاکسن گارے کون کی صورت میں بدن سے الگ ہو جاتے ہیں اور باقی کون الکا اور پریش ہو جاتا ہے اور روانے کے ساتھ بدن میں دورتا ہے جس سے بدن میں تازگی اور فرط محسوس ہوتی ہے اجامہ سستی کائلی اور تقاوت کو قتم کرتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اجامہ بدن کے تمام دردوں میں بہت مفید ہے جیسے شاٹی کا یعنی ارکن نسا کا درد سر درد کمر درد گردن کا درد پٹوں کا درد یا پٹوں کا کچھاؤ ٹانگوں اور گٹنوں کا درد ڈیپریشن آئی بلیٹ پریشر الرجی زکم اور جسم پر دانے خارش ہیئر فال شگر یوریک ایسیڈ کولیسٹرول اور بہت سی بیماریوں میں بہت مفید ہے صحت مند لوگ بھی اپنی پٹنس پر اکھڑار رکھنے کے لیے اجامہ لگوا سکتے ہیں اجامہ کرنے سے شریعانوں پر اچھا اثر ہوتا ہے پٹوں کے اکڑاؤ کو قتم کرنے کے لیے مفید ہے دمہ اور پیپڑوں کے امراض کے لیے مفید ہے اور اس کے لئے کندوں سینہ اور پیٹ کے درد میں بھی مفید ہے کون کی سرکولیشن تیس کر کے سردی کی شدت سے محبوز رکھتا ہے خوت مدافعت کو بڑھا کر موسمی بیماریوں سے فاظت کا ذریعہ ہے خصوصاً بچوں اور بزرگوں کو چاتی کے انفیکشن سے بچاتا ہے دمے اور سانس کے مریضوں کے لیے شفا کا پیغام ہے ناظرین یہ ہو فوائد ہیں جو ہمارے تجربے میں آئے ہیں اس کے علاوہ اجامہ کے بے شمار جسمانی و روحانی فوائد ہیں ناظرین یہ تا آج کا ہمارا ویڈیو اجامہ کے حوالے سے اجامہ کے طریقے خار کے حوالے سے ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں موسیقی